یہ جو بڑھے ہوئے ناخن ہے یہ ہماری بہت کمزوری ہے لڑکیوں کی مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے جو ناخن بڑھا کے پوری کی جاتی ہے یہ کس چیز کی ایسا کیا کریز ہے یعنی مجھے کبھی بھی ناخن بڑھانے کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا ایک تو کتنی محنت ہوتی ہے دوسرا یہ ہے کہ جانوروں سے شباحت ہو جاتی ہے تیسرے یہ کہ سنت کے اعتبار سے ناپسندیدہ چیز ہے فطرت کے خلاف ہے صحت کے خلاف ہے تو صرف ایک خاص لک دینے کے لیے ہم اس کا احتمام کرتے ہیں جبکہ بہت ساری چیزوں کے خلاف جاتی یہ بات پسندیدہ چیز نہیں ہے ہمارے ہر خوشی کے موقع پر اظہار کیا جاتا ہے خوشی کا ناخن بڑھا کر یہ شخصیت کا ایک حصہ ہے آپ کو پتہ ہے کسی شخص کی ظاہری شخصیت کہاں سے پتہ چلتی ہے اس کے انداز سے اس کے ہاتھوں سے اس کے لباس سے اس کے بولنے کی انداز سے تو جب ایک دیندار شخص ناخن بڑھا کے کسی کے سامنے آتا ہے کیا امپریشن پڑھتا ہے دل نہیں بدلا دل نہیں بدلا اس لیے کہ دل بدلتا تو انداز ضرور بدلتے کیوں کہا گیا کہ وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز سے بڑھ کرنا چاہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ہاتھ دیکھیں تو پسند فرمائیں یہ بڑے ہوئے ناقن ہم آپ کو دکھا سکتے اچھے کیا ہوتا ہے بعض وقت ہم اپنی سہیلیوں تو بہت confident فیل کرتے ہیں لیکن جو ہی کوئی بڑا شخص یا کوئی دیندار شخص نظر آتا ہے تو ہم جلدی سے دھاپنے لگتے ہیں کہ یہ mind کرے گا اس کے سامنے نہیں دکھانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دکھا سکیں گے آپ نہیں تو کیوں ایسا کام کرتے ہیں ایسا کیا شوق ہے کیا جو اللہ نے ہم کو دیا ہے وہ کافی نہیں اللہ نے ہر ایک کو بہت خوبصورت بنایا ہے اور دوسرے سے مختلف بنایا ہے آپ میں سے ہر شخص بلا مبالغہ یہ کہہ سکتا ہے ہم سا کوئی ہو تو سامنے آئے آپ سا کوئی نہیں آپ اللہ تعالیٰ کی بالکل ایک منفرد انوکھی مخلوق ہیں کوئی آپ جیسا نہیں حاضر من فضل ربی آپ کی ایک ایک چیز بہت پیاری ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم میں بنایا ہے ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوڈیفکیشن